اسلام دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ میں ہو جہاں گی میرے ساتھ ہے حمزہ اور آپ رہے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو مطلب ہے اسلام تو گائز آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ انڈین ائر فورس کے ہیلیکاپٹرز ٹھیک ہے اور سو گائز آج ہم اب ہمے تو کیسے ہیں اپاچے میں نے سنا ہے ایک میں نے نام سنا ہوں اس کے خلالے میں کوئی نام نہیں جانتا تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بعد میں اس کے پر بات کریں گے کون کون سے ہیلیکاپٹر ہیں تو لیٹس سٹارٹ کائپ کریے ہمارے چینل کو اور بیل بٹن پر کل کریے تاکہ دیفنس دوارا ہماری ان کے چینل کو ضرور سبسکر پہلے آئے ہلو دوستو این ویلکم ٹو دیفنس ڈائرکٹ ایڈوکیشن ہم اس ویڈیو سیریز میں انڈین ایرپوس میں یوز کیے جانے والے جو انڈین ایرپوس کو دیکھ رہے ہیں اور اب تک ہم نے انڈین ایرپوس دوارا یوز کیے جانے والے پائٹر، ٹرینر اور ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ کو کور کیا ہے اور اس سیریز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج ہم انڈین ایرپوس میں یوز کیے جانے والے ہلیکوپٹرز کو دیکھیں گے اگر ہلیکوپٹرز کی بات کریں تو انہیں ڈیفرنٹ کٹیگری میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے ہیوی لیفت ہلیکوپٹر، میڈیم لیفت ہلیکوپٹر، اٹیک ہلیکوپٹر اور یوٹیلیٹی ہلیکوپٹر ہیوی لیفت ہلیکوپٹر ہے جسے ملیٹری پرپرزز کی ساتھ ہی سیویلین آپریٹرز دوارہ ورلڈ وائیڈ یوز کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کی ایم ایڈوارٹیسکس دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پاورفول ہلیکوپٹر ہے ہیوی لیفت ہلیکوپٹر کو انڈیا کے نوردن ریزن میں ایکسٹنسیب لی یوز کرتی ہے کیرنگ اپی سٹی کی بات کریں تو ایٹ اٹھا ٹائم یہ 20,000 kg کارگو کو لفٹ کر سکتا ہے چینک چینک ٹوین انڈین ٹینڈم روٹر والا ہیوی لیفت ہلیکوپٹر ہے جسے ووائنگ ڈیفنس سپیس این سیکیورٹی دوارہ مینوفیکچر کیا گیا ہے چینک ہلیکوپٹر کو ورلڈ وائیڈ کئی سارے ایمپورٹنٹ میشنز میں یوز کیا گیا ہے درصال ٹینڈم روٹر ہونے کے کاران اس ہلیکوپٹر کو ہائی ایٹیٹیوڈ میں یوز کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اپنے مانوورز کے لیے کافی فیمس ہے جس کے کاران اسے ہلی ایریا میں آپریٹ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے ویسے تو چینک کے کئی سارے ویرینٹ موجود ہیں پر انڈین ایر فوس دوارہ چینک کا CH-47 ویرینٹ یوز کیا جا رہا ہے جس کی کیرنگ کیپیسٹی 11,000 kg ہے اب بات کرتے ہیں میڈیوم لیفٹ ہیلیکوپٹر اور یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر کی Mi-17 Mi-17 یا Mi-17 Mi-17 ایک twin turbine medium transport aircraft ہے اب کیونکہ Mi-17 کو basic Mi-8 ہیلیکوپٹر سے develop کیا گیا ہے اسی وجہ سے Mi-17 کو Mi-8 M series بولا جاتا ہے وہی رشین آرم فورسز میں اسے Mi-8 MT نام سے جانا جاتا ہے ویسے تو Mi-8 اور Mi-17 دیکھنے میں کافی similar لگتے ہیں پر تیل روٹر اور ڈشٹ شیلڈ کو دیکھ کر کوئی بھی ان دونوں ہیلیکوپٹر میں انتر بتا سکتا ہے می سیونٹیم کے کئی ساری ورزن انکلوڑنگ گنشپ ورزن مطلب ضرورت پڑھنے پر اسے ایزا اٹیک ہیلیکوپٹر بھی یوز ہو جا جا سکتا ہے اس ہیلیکوپٹر کی کیرنگ کیپسٹی 5000 کیجیز ہے درو ایک یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر ہے جسے ہندوستان ایرونٹکس لیمیٹیڈ یعنی ایچ چیل دوارہ بنایا گیا ہے اس کی پرسٹ فائٹ 20 اگست 1992 میں ہوئی تھی اور اسے مارچ 2002 میں انڈک کیا گیا تھا اس ہیلیکوپٹر کا ملیٹری اور سیویل دونوں ویریانٹ اویلیبل ہے درو اینڈین ایر فوس کی سارنگ ہیلیکوپٹر ڈسپلی ٹیم کا بھی حصہ ہے اور اسے انڈین ایر فوس کے ساتھ انڈین آرمی، انڈین نیوی، انڈین کوسٹ کارڈ وارٹر سیکیورٹی پورس یعنی بی ایسر دوارہ بھی یوز کیا جا رہا ہے چیتک چیتک سنگل انڈین لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر ہے جسے اوریجنلی پرنچ ایرکراپٹ کمپنی سارڈ ایویشن دوارہ منفیکچر کیا گیا تھا اور اسے ایچیل نے لائسنس لے کے انڈین ایر فوس کی ریقوائرمنٹ کے اکورڈنگ بنایا ہے یہ سکس پیسنجر یا 500 کیجی کا لوڈ کیری کر سکتا ہے چیتا چیتا سنگل انڈین ترگو شاپٹ ہیلیکوپٹر ہے جسے انڈر لائسنس ایچیل دوارہ بنایا گیا ہے یہ 3 پسنجر یا 100 کیجی تک کا لوڈ کیری کر سکتا ہے چیتک انڈین ترگو شاپٹ ہیلیکوپٹر ہے جسے بوئنگ ڈیپینس دوارہ منفیکچر کیا گیا ہے آپ آچے دنیا کے بیسٹ اٹیک ہیلیکوپٹر کی لسٹ میں آتا ہے جسے یو ایس نے افغانستان اور اراک میں کافی آپریشنز میں یوز کیا ہے انڈین ایر فوز اپاچے کا اے اے سکسٹی فور ای بیرینٹ یوز کر رہی ہے ایمائی ترٹی فائیو یا می ترٹی فائیو ایمائی ترٹی فائیو ٹوین انڈین ترگو شاپٹ اٹیک ہیلیکوپٹر ہے 1 نومبر 1983 میں انڈین ایر فوز نے پہلی اٹیک ہیلیکوپٹر یونیٹ بنائی تھی جس میں ایمائی ترٹی فائیو ٹوینٹی فائیو اٹیک ہیلیکوپٹر شامل تھے ایمائی ترٹی فائیو ہیلیکوپٹر کو انڈین ایر فوز نے اپریل 1990 میں انڈیک کیا تھا سب سے این اٹیک ہیلیکوپٹر کو کئی سارے یو این پیس کیپنگ مشنز کے لیے ریپلائی کیا گیا ہے یہ ہیلیکوپٹر ایر پیسنجر کیری کر سکتا ہے رودر رودر ایچ ایر گروپ کا آرمڈ برزن ہے یہ ایک بہترین اٹیک ہیلیکوپٹر ہے جس کے آگے اور پیچھے سپیشل کیمرے لگے ہوئے ہیں جو رات میں اور خراب موسم میں بھی یوز کیے جا سکتے ہیں پائلٹ کے ہیلمٹ مومنٹ کے ساتھ ہی اس میں لگی گن بھی موو ہوتی ہے جس کے کاران پائلٹ آسانی سے ٹارگٹ ہٹ کر سکتا ہے 20mm گن کے علاوہ رودر میں انٹی گائیڈ ٹینک اور ایر ٹو ایر مسائلز لگی ہوئی ہیں جو اسے اور بھی کتر چنا دیتا ہے اس کی فرسٹ فلائٹ 16 اگست 2007 میں ہوئی تھی اس اٹیک ہیلیکوپٹر میں میکسیمم 14 پیسنجر آ سکتے ہیں تو یہ تھے وہ سارے ٹائپ کے ہیلیکوپٹر جسے انڈین ایر فوس دوارہ یوز کیا جا رہا ہے اس سیریز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم انوینڈ ایریال بائیکل یعنی UAV اور ایر بارن ارلی ورننگ سسٹمز کو دیکھیں گے اس سیریز کی سٹارٹنگ ویڈیو کی ننکھ ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے انڈیا کا جو کہ اٹیک ہیلیکوپٹر ہے لیکن وہ جو دوسرے ہیلیکوپٹر تھے شروع میں بیس بیس ہزار کیجی کا وزن بھی اٹھانے والے ہیلیکوپٹر تھے بہت زیادہ وزن ہے میں نے دیکھا ہے نا وہ ٹرک کو لے کے جارہے تھے ٹرک کو لے کے جارہے تھے بیسکلی وہ یہی ہے نا کہ بڑی بڑی ٹینکس یا ٹرکس وغیرہ اس طرح یہ ہے پہاڑی لاکھوں میں اس طرح کے جگہوں پر رہنے کے لئے وہاں پہ اپنی سیکیورٹی کے لئے سامان وغیرہ لے کے جانے کے لئے تاکہ وہاں پہ بھی آپ اپنے ڈیفینس کو مضبوط کر سکیں اس لئے اس طرح کے ٹینکس کہتے ہیں ہیلیکوپٹر کے طور پر رہتے ہیں بیج میں پہاڑ ہوتا ہے اور ادھر سے ادھر جانا مشکل ہوتا ہے کافی ٹائم لگ سکتا ہے وہاں پہ آپ جہاز کا جہاز نہیں کر سکتے ہیں دوسرے والا کارگو جہاز ہوتے ہیں اس کی جگہ آپ اس کو ہوتے کر سکتے ہیں اور اس طرح کے اور ہیلیکپٹر جو انڈیا کے پاس رہوں گے کافی زیادہ وہ ہوتے کر سکتے ہیں بیسکلی اس کے وہ رنوے کی ضرورت نہیں ہے صرف پیڑ کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ سیدھا کھڑا ہو جائے لیکن اپاچے کو تھوڑے سے رنوے کی ضرورت ہے لے گا کیونکہ اپاچے کے میں دیکھا ہے ادھر بھی ٹائر تھا ادھر بھی ٹائر تھا اپاچے کے بعد میں سکتے ہیں بیچے بھی ادھر آگا نہیں ہوگا کیونکہ ہیلیکپٹر کا مقصد یہ ہی ہے تھوڑا سا گیا کہ وہ اٹھا ہوتا 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 ہے ہاتھ بس وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن جو سروتیار دوسرے ہوتے ہیں ہیلیکپٹر کی کارگو والوں کی بہت زیادہ ہوتے ہیں شاید میں غلط ہو کہ ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس لئے ٹائر بھی زیادہ بڑے بڑے اور زیادہ ہوتا ہے اس ویسے بھی وہ کافی پھیلا ہوا تھا اور اٹیک ہیلی کپٹر تھا اور اس میں وزن کافی زیادہ ہوتا ہوگا اٹیک ہیلی کپٹر میں ویسے بھی سارے کیا کہتے ہیں میزائل وغیرہ لگے ہوئے تھے ڈال رہے تھے اور کچھ اگر خالی بھی ہو تو لیکن لگانے تو پڑھیں گے نا کبھی تو لگانے پڑھ سکتے ہیں اس حسن سے بنایا گیا بڑھا بھی جو ہے اپچے اور چیتا 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 اور ایم آئی تھرٹی سیون تھرٹی فائل اس کا ایک بہت اچھا ویڈیو تھا ایک جو لائٹ والا تھا اس کا ہمیں سمجھ نہیں ہے فیسے وہ چھوٹے منٹے کام کے لیے تھا ہلکا تھا جو ہلکا سا تھا سو کلو گرام کا وزن رہا تھا وہ بسکلی وہ مریضوں کو یعنی کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ بچانے کے لیے بھی نہیں ویسے میں نے پتا رہے تھے پیشنٹ کے لیے ہوا یا لیکن مجھے اس ہیلیکپٹر کے دیکھیں گول مال کا ایک سینجا تھا پاگل وہ ہیلیکپٹر تھوڑی تھا وہ تو جہاز تھا نہیں ہاں ہیلیکپٹر تھا جو وہ کیا نام مہن کا وہ ہیلیکپٹر لینے جاتا ہے قرائے پر وہ جو ہیلیکپٹر پھول گیا بھائی نہیں نہیں وہ چھوٹا جہاز تھا پرائیوٹ جیٹ تھا پرائیوٹ جیٹ کیا ہو گیا تجھے ہیلیکپٹر تھا جو برضی کہہ لے میں یقین سے کہہ سکتا ہے خریف کارک پاڑ گناتے ہیں میں نے گول مال کی بار دمال توڑل دمال کی بار کر جوڑا ہاں پاپا جی پاپا جی کی بات نہیں ہے کوئی پھولے والے 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 کاران پر cement جوڑ ہاں خریف ہے سو بالے ہیلیکپٹر بھی تھے آپ نے مائل ایکشن دیکھا آپ کو کیسے لگا آپ جلت آنے جانے سے بہلے آپ سکتے ہیں مرچن کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمٹ کریں سی باشی بلکسان ری ہے